بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ اس کو ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے جس طریقے سے آج کل لوگ اتنا زیادہ اس پرابلم میں گرے ہوئے ہیں پریشان ہیں اتنا ان کی روزگار نہیں ہے اتنی ان کی ارننگ نہیں ہے اتنے ان کے سورس نہیں ہے کہ وہ اپنے بل عیسانی طور پر جمع کروا سکیں اور اوپر ان کے اوپر اتنا زیادہ بل خونس دیا گیا ایک چیز دوستو اس میں ایک جسٹس شاہد بھائی صاحب لاہورہ کے جسٹس ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا انہوں نے یہ بہت بہتا رلیف دیا ہے تو اور دوسری چیز پر اس میں جو پٹیشن سادک تھا اور اس میں سادکس میں دیگر درخواستوں پر سمات کی اور اس میں انہوں نے یہ درخواست گزارنے موقف کیا اقتیار کیا اس نے کہا کہ فاکی قورمیٹر میں بلوں میں ایڈجسٹمنٹ کی منظوری دی جس سے یکتم پوری عوام کے اوپر اس طریقے سے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا بم گیرا اور جن کا بل پانچ سو رپیہ کیا پندرہ سو آتا تھا ان کا بل بیس ہزار ہوا جن کا بیس ہزار ہے تو ان کا تیس ہزار ہو گیا ایک ایک لاکھ تھا لوگوں پر لوگاں بل آنا شروع ہو گیا اب اتنے ان کے سورس نہیں ہے اب انہوں نے کہا یہ جو اس طرح کو جزافہ وفاقی قورمیٹر کیا اس کو یہ اور یہ قانونی تقاضے پورے نہیں کرتا اور اس کے یہ اس فیل کو اس ٹیپ کو اس کے مطابق اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے اونر ایور کورٹ نے وفاقی گورنمنٹ کو چودہ ستمبر کو تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم دیا اور وفاقی گورنمنٹ کو یہ کہا کہ فوری طور پر اس کے جو بل کی ایڈجسٹمنٹ اس کو روک دیا گیا سٹے کر دیا گیا ہے چودہ ستمبر تک اور اس کے بعد یہ بھی حدیعت کی کہ جو اس کے مطلقہ یعنی اس نویت کی تخواستے ہیں مزید لوگوں نے جو دیئے ہیں ان کو یقجہ کر دیا جائے تاکہ چودہ ستمبر کو اس کا فائنل فیصلہ دے دیا جا سکے ایک اور دوستوں اس میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک میرے پاس یہ ریسنٹلی آج ایک کیس آیا تھا جس میں ایک لڑکا اس کو ایک لاکر پر 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 لیا وہ بچارہ چلا جاتا ہے اس جو کے ساتھ اب اس جو کے پاس جاتا ہے اس وجہ کہتا ہے جناب یہ بلدے کو کتنا زیادہ آگئے یہ ہے کہ فیول چارجز اب تیس ہزار تو فیول چارجز اس کے اندر ڈال دیا اور میرا تو میں تو اتنی بجلی بھی استعمال نہیں کیا تھا میرے اتنی بڑی زیادتی اب اس کو ریلیف دینے کے بجائے اس کی بات سننے کے بجائے واپڑا کے جو حملہ دونوں نے اس پر حملہ کیا اس کی مار پیٹ کی اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد تین سو اسی ایک سو چھاسی اور پانس سو چھے بھی ایف ایر اس پر لانچ کروا دی درج کروا دی اس کے بعد بچارہ آج ٹرائل پر اس کا ریمانڈ تھا اس میں دو دن کا ریمانڈ ہوا مجھے پارٹی نے میرے سے رابطہ کیا اب چھبیس کو انشاءاللہ میں بیش ہوں گا اور اس کو ریلیف انشاء اللہ میں دلواؤں گا یہ دیکھیں زیادتی یہ عوام کے لیے یہ عوام کے لیے زیادتی یہ عوام کے ملازم ہے یہ ٹیکس عوام کے ٹیکس پر یہ لوگ تنخواہیں لیتے ہیں اور اٹھا عوام پر ظلم کیا جا رہا ہے ایک اور کیسہ اس میں فیول جسٹمنٹ بیس ہزار ایک دوست انہوں نے لگا دی وہ عدالت میں سٹیک کے لیے موو کے لیے وہ بچارہ کیا تھا میرا دو ماہ سے بجلی کا جو بل لینا نمبر ایک تو آیا نہیں اور دوسری بات تو میرا میٹر باندھا ہے میرے میں گھر میں دو ماہ ہائی نہیں میں آؤٹ آف سیٹی ہوں تو میں جب واپس آؤں تو جناب اسی ہزار بل میرے گھر میں آ گیا میرے گھر میں کون کو جنات رہتی ہیں جو اتنا زیادہ بل آ گیا تو اس کی بھی ہے وہ اونر ریپر کورٹ سے میں نے سٹی لے لیا ہے سیول کورٹ سے تو دوستو کہنے کا مطلب افسوس کی بات ہے عوام کو سارفین کو سننے کے بجائے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور ہماری وفاقی گورنمنٹ نے اتنا بڑا بمگ گرا دیا ان کو اساس کرنا چاہیے تھا اساس کرنا چاہیے تھا اب دیکھیں پنجاب میں پیٹی آئی ہے اوپر وفاقی ہے اب کہنے کا مطلب ان کو ان دونوں کو سوچنا چاہیے عوام کو سوچیں سلاب سلاب کو دیکھیں سلاب کی وجہ سے ملک تباہی کی طرف اتنے زیادہ گھروں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں لوگوں کی ڈیٹ بوڈیاں سڑکوں پر پڑی ہوئی ہیں پانی کے اندر تیر رہی ہیں اور ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہوئی ہیں پڑی ہیں اے ب کو کہتا ہے میں ہوں اے مالک کو بی اے کو کہتا ہے میں مالک ہوں اور جو اے ہوتا وہ سی کے پیچھے لگتا ہے سی ڈی کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ڈی آگے ایکس وائی زیڈ کیا ہے یہ اونر ایبر کورٹ کا بہت خوبصورت فیصلہ ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اونر ایبر لاہور ہائی کورٹ کو انہوں نے بہت عوام کا احساس کیا عوام کو ریلیف دیا کہ یہ جو فیول ایجسٹمنٹ اچانک یکتم ان کے اوپر اتنا زر ایک بجلی بم گرایا گیا تھا انہوں نے اس چیز کو سٹے کر دیا ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اونر ایبر لاہور ہائی کورٹ کو اور دوستو ایک ویری ایمپورٹنٹ یہ لیکشہ تھا تم جو ضروری تھا میں نے دوستوں تھا کہ جو گوڈ نی اس خوشکبری اونر ایبر کورٹ کی طرف سے جو ہمیں ملی ہے تو مجھے اپنی دعاوں یاد رکھے گا جہاں رہیں سلامت رہیں اسلام علیکم